دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں فاسٹ فوڈ انڈسٹری میں استعمال ہونے والی شانددار مشینز کے بارے میں یعنی کی فاسٹ فوڈ انڈسٹری کے کھانے آج کل کیسے پکائے جا رہے ہیں کس طریقے سے کھانا آج کل مشینوں کے دوارہ بنایا جا رہا ہے باہر کا کھانا کھانے والے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ دوستو آج آپ پوری تہے سے جان جائیں گے کہ آخر باہر کا کھانا کیسے تیار کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو بچوں کو تو ضرور دکھائیں تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ باہر کا کھانا کھانے سے کیا کیا ہو سکتا ہے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں آخر تک دیکھیں تو چلیے بنا دیری کرے بات کرتے ہیں باہر کے کھانے آج کل کیسے پکائے جا رہے ہیں سنڈے ہو یا منڈے روز خاؤ انڈے لیکن کیا ہو اگر آپ کو انڈے بازار سے ہی ابلے ہوئے ملے تو اسی کام کے لیے اس مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اس مشین کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ مشین دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سب ہی انڈوں کو پانی میں ڈالتی جاتی ہے اس کے بعد ٹائمر سیک کیا جاتا ہے اور جب انڈے ابل جاتے ہیں تو اس مشین کے اگلے بھاگ کی مدد سے انڈوں کو گرم پانی سے باہر نکال کر انہیں نارمل پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد ان انڈوں کو اس مشین میں اگلے بھاگ کی مدد سے ایک سیدھی لائن میں لگا کر مشین کے مین حصے میں بھیجا جاتا ہے جس میں لگے ہوئے تاروں کی مدد سے انڈوں کو بہت ہی صفائی کے ساتھ چھیلا جاتا ہے یہ مشین اس کام کو اتنی زیادہ تیزی اور صفائی کے ساتھ کرتی ہے کہ ایک بھی انڈہ پرباد نہیں ہوتا اور مشین کے ایک طرف سے چھلے ہوئے انڈے سٹور کیے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف سے چھل کے باہر کر دیے جاتے ہیں تو دوستو ہے نا کمال کی مشین دوستو شادی بیہمی یا پھر کسی بڑے ہوتلز میں بہت سارا خانہ بنانے کے لیے جب سب سے بنانے کا کام ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ ہی منٹوں میں پورا کر دیتی ہے یہ مشین اسی کام کو اس کے ایک سانچے میں سبزیوں کو لمبے لمبے ٹکڑوں یا پھر سلائس میں کاٹا جا سکتا ہے وہیں دوسرے سانچے میں یہ مشین سبزیوں کو چھوٹے چھوٹے اور سکوائر شیپ میں بھی کاٹتی ہے جس کے لیے سبزیوں کو دھو کر اس مشین کے موہ میں ڈالنا ہوتا ہے یہ مشین بڑی تیزی سے ان سبزیوں کے ٹکڑوں کو کاٹ کر باہر نکالتی ہے آئس کریم میکنگ مشین دوستو آئس کریم کے کون کو بنانے کے لیے اس شاندار مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اس مشین میں گرم طوے کے اوپر گیلے فوڈ انگریڈینٹس کو لگاتار ایک پرابر ماترہ میں گرائے جاتا رہتا ہے ساتھ ہی اس مشین کے اوپر کا بھاگ اسے اچھے طرح دبا کر پکا دیتا ہے اس کے بعد دوسری مشین ترنت انہیں کھیچ کر گول نمہ سانچوں میں ڈالتی جاتی ہے یہ گول گول گھوم کر مشین آئس کریم کے کون کے شیپ میں بدل دیتی ہے اس کے بعد ان کون کو ان سانچوں میں تھوڑی دیر اور پکانے کے بعد دھیرے دھیرے باہر نکال لیا جاتا ہے اور پھر ان بنے ہوئے کون کو آئس کریم بنانے کے لیے آگے بھیج دیا جاتا ہے یہ مشین آئس کریم کون کو سب سے جلدی بھرنے کا کام کرتی ہے اس آٹومیٹک مشین میں آئس کریم کون کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد اس مشین کے اوپر لگے والے بھاگ آئس کریم کے مٹیریل کو کون کے اندر برابر ماترہ میں بھرتے جاتے ہیں اور دوسرے سائیڈ میں یہ مشین بھری ہوئی کون کو اٹھا کر کنویا بیل پر رکھتی جاتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد ان آئس کریم کو الٹا کر کے ان کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تاکہ آئس کریم پنگھل کر ادھر ادھر نہ پھیج جائے اور پھر آئس کریم کو پیک کر کر مارکٹ میں پھیج دیا جاتا ہے یہ مشین ایک گھنٹے میں تقریباً تین ہزار کون پیک کر دیتی ہے دوستو کرانتی کاری مشین پیزا بنانے کا کام کہتی ہے جس کے لیے اس مشین کے ایک طرف کندے ہوئے آٹے کو ڈالا جاتا ہے جہاں سے آٹے کی پتلی لیئر نکلتی ہے اور پھر آٹے کی اس پتلی لیئر کو مشین کی کنویا بیل پر رہا جاتا ہے اور اس لیئر کے آگے پڑھتے ہی مشین میں لگی گول سانچے اس آٹے کو گول گول کاٹتے جاتے ہیں اس کے بعد مشین کے اوپر لگے پائپ پیزا کی چٹنی کو پیزا کے اوپر گراتے ہیں اور پھر آگے مشین کے اوپر لگے دو رولر پیزا کے اوپر گھوم گھوم کر چٹنی کو اچھے سے پھیلا دیتے ہیں جس کے بعد اسے آگے کی پروسیسنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے دوستو کیک بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور ساتھی ساتھ کیک بناتے سمیں بہت دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کیک کا شیپ اور سائز خراب نہ ہو دوستو اسی کام کو آسان بنانے کے لیے اس شاندار مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اس مشین کی مدد سے کیک بنانے میں گھنٹوں کا سمیں بلکل بھی نہیں لگتا کیونکہ یہ مشین کیک کی لیئرز پر بلکل برابر ماترہ میں کریم لگانے کا کام بہت ہو بھی کرتی ہے حالانکہ اس میں ایک بیقتی کی ضرورت پڑتی ہے پلیٹ کی لیئرز کو رکھنے کے لیے اور جب لیئرنگ کا کام پورا ہو جاتا ہے تو یہ مشین پورے کیک کے ایکسٹرنل حصے میں لگنے والی کریم کو بڑی صفائی سے لگا دیتی ہے اس کے بعد اس مشین کی دوسرے پارٹ کی مدد سے کیک کے اوپر بہت ہی ڈیزائن بڑی آسانی سے بنا دیا جاتا ہے اور وہ ٹیک دوستو بہت سارے ایسے فوڈ ہوتے ہیں جن کے اندر انڈوں کا استعمال ہوتا ہے انڈوں سے ریلیٹڈ فوڈ کو جب بڑے پیمانے پر بیکری میں بنایا جاتا ہے تو بہت سارے انڈوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انڈوں کو ہاتھوں سے توڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو اسی کام کو اس ایڈوانس مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے یہ مشین انڈوں کو دونوں سائٹ سے مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور پھر اس مشین کے بیچ میں نیچے سے دھار دھار پلیٹ نکلتی ہے جو انڈوں کو کاٹ دیتی ہے اس کے بعد مشین کے سائٹ میں لگے ٹولز انڈے کے دونوں پارٹ کو الگ الگ سائٹ میں پھینک دیتے ہیں اور انڈے میں سے نکلا مٹیریل مشین میں آگے کی طرف اپنے آپ پھسلتا جاتا ہے اس مشین کی الگ دیزائننگ کی وجہ سے انڈے کی زردی اور انڈے کے لگوٹ پارٹ کو الگ الگ کر لیا جاتا ہے جس سے انڈے کے ان دونوں مٹیریل کو الگ الگ ریکوائرمنٹ کے حساب سے استعمال کیا جا سکتا ہے گلز اونین دوستو لوگ پیاز کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اتنا ہی زیادہ جھنجٹ اور آنسو بھرا کام ہوتا ہے پیاز کو کاٹنا اس لئے کئی دیشوں کے لوگ کٹا کٹایا پیاز کھریدنا پسند کرتے ہیں اس لئے یہ مشین پیاز کی جڑوں کو کٹ کر الگ کر دیتی ہے اس کے بعد اس مشین میں لگے رولر پیاز کے اوپر سے چھلکہ نکالتے جاتے ہیں اور مشین کے ساتھ کام کر رہی لیور اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ سبھی پیاز کے چھلکے اتر گئے ہوں اس کے بعد ان پیاز کی دھلائی ہوتی ہے اور پھر باری آتی ہے پیاز کو ان کی شیپ کے برابر کے سانچوں میں رکھنے کی جو کام بھر کر بڑی صفائی کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد مشین میں لگے بلیڈز پیاز کو پتلی پتلی سلائس میں بڑی صفائی سے کٹ دیتے ہیں اور پھر ڈپو میں ان کو بھر کر بازار میں بیچنے کے لیے پھیج دیا جاتا ہے دوستو اگر آپ سے اننیس کا جوس نکالنے کے لیے کہا جائے تو آپ کہیں گے کہ کون سی بڑی بات ہے لیکن اگر وہیں کی یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو ایک ہزار یا دو ہزار اننیس کا جوس ایک بار میں نکالنا ہے تو یقیناً آپ کے پسینیں چھوٹ جائیں گے تو اسی کام کو آسان بنانے کے لیے اس شاندار مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایڈوانس مشین سب سے پہلے ان اننیس کو پانی میں دھو کر آگے بھیج دیتی ہے جہاں پر اننیس کے باریک پتلوں کی چھٹائی کر کر ساپ کیا جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے اننیس کی جوس نکالنے کی اس کے لیے مشین میں بڑے بڑے بیلن نوما لگاتار پہییں گھومتے جاتے ہیں جس میں ایک کے بعد ایک اننیس کا جوس نکلتا جاتا ہے اور یہ جوس ایک کنٹینر میں اکھٹا ہوتا جاتا ہے اور جوس نکالنے کے بعد جو مٹیریل بچتا ہے اسے یہ مشین ایک سائیڈ میں جمع کرتی جاتی ہے اس کے بعد یہ مشین بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے چھلکوں کو دوبارہ مشین میں ڈال کر انہیں کرش کر دیتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مشین سے نکالے ہوئے جوس کو چھاننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی دوستو اس فیکٹری میں چوکلیٹ بالے بریڈ کو بنایا جاتا ہے جس کے لئے سب سے پہلے آٹے کو گندا جاتا ہے پھر گندے ہوئے آٹے کو سیدھا کر کے لپیٹا جاتا ہے اور اس لپیٹا ہوئے آٹے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد بر کر اپنے ہاتھوں سے اسے دل کی شیپ کا بنا دیتے ہیں اور پھر جب یہ پک جاتے ہیں تو کرمچاری انہیں پکڑ پکڑ کر چوکلیٹ سے بھرے برتنوں میں ڈوبو ڈوبو کر ان کے ایک سرے کو چوکلیٹ سے سجا دیتے ہیں دوستو یہ صرف دکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتے بلکہ خانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں دوستو فیکٹری میں کافی بڑے پیمانے پر تیزی کے ساتھ میں گلاب جامن بنانے کے لئے ماوے اور پنیر کا مکچر تیار کر کے اس مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ مشین اس مکچر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں گاٹ کر انہیں پریس کر کے گول گول شیپ میں بنا دیتی ہے پھر تیل میں پکا کر ڈبے میں پیک کر دیا جاتا ہے دوستو تربوز کو چھیننا تو ایک تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن اسی کام کو یہ مشین بہت آسانی سے کر دیتی ہے اس مشین میں تربوز کو رکھنے کے بعد مشین میں دونوں سائیڈ مشین میں لگی دو روبوٹک آرم تربوز کو مضبوطی سے جکڑ لیتے ہیں اس کے بعد تربوز کو زور زور سے گول گول گھومائے جاتا ہے اسی کے ساتھ دوسری طرف سے دو اور آرٹیفیشل ہینڈز آتے ہیں جن کے اندر بلیڈ لگی ہوتی ہے جو ان گول گھومتے تربوز کے موٹے چھلکے اور پتلے چھلکوں کو نکال دیتی ہے دوستو تربوز کے اندر کا لال والا حصہ جوس اور فوڈ آئٹیمز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو لولی پوپ بنانا تو کافی مشکل کام ہوتا ہی ہے ساتھ ہی انہیں پیک کرنا بھی کافی مشکل بھرا کام ہوتا ہے لیکن اسی کام کو آسان بناتی ہے یہ ایڈوانس مشین یہ اوٹومیٹک مشین اپنے آپ ان لولی پوپ کو اٹھا اٹھا کر لائن میں لگا دیتی ہے اور پھر آگر یہ مشین ان لولی پوپ کے اوپر ریپر کو لپیٹ کر باہر نکالتی جاتی ہے دوستو آپ نے ٹوفی تو کبھی نہ کبھی کھائی ہی ہوگی لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان ٹوفی کو بڑی بڑی فیکٹری میں آخر کیسے بنایا جاتا ہے دوستو ٹوفی بنانے کے لیے چینی اور فلیور کے ساتھ اور بھی انگیڈینٹس کو مکس کر کر ایک مکچر تیار کیا جاتا ہے جو کہ ہر ایک کمپنی کا اپنا اپنا الگ الگ ہوتا ہے اس کے بعد اس مکچر کو اس مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ مشین اس مکچر کو ٹوفی کا شیپ دے کر بڑی تیزی کے ساتھ بیگ کر کے باہر نکالتی جاتی ہے دوستو آپ چاہے کوئی بھی ٹوفی بنانی ہو یا کوئی بھی کینڈی بنانی ہو اسی طریقے سے بنائیں جاتی ہے بس جو بھی کینڈی بنانی ہو اس کے انگیڈینٹس کے حساب سے اس کا مکچر تیار کر کے مشین میں ڈالنا ہوتا ہے جس کے بعد یہ مشین بڑی تیزے کے ساتھ بہت ساری کینڈیز تیار کر دیتی ہے بسکٹ میکنگ مشین دوستو یہ شاندہ مشین بسکٹ بنانے کا کام کر دی ہے جس کے لیے سب سے پہلے بسکٹ کے مکسچر کو تیار کر کے اس آٹومیٹک مشین کے کنویئر بیل پر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر بسکٹ کا سائز اور وزن سیٹ کر دیا جاتا ہے پھر مشین بسکٹ کی لیئر کو بسکٹ کے دیئے گئے شیپ میں کاٹ دیتی ہے جس کے بعد بسکٹ آگے چلے جاتے ہیں اور پچا ہوا حصہ ایک سائیڈ میں جمع ہو جاتا ہے بسکٹ کے آگے جانے کے بعد یہ مشین ان میں چھوٹے چھوٹے چھید کر دیتی ہے یہ چھید اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ بسکٹ کی جب سکائیں ہو تو وہ پھولے نہ اور ہر ایک بسکٹ سیم شیپ میں بنے اور جب یہ بسکٹ گرم سکائیں ہو کر نکلتے ہیں تو یہ پوری تحر سے پیکنگ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں دوستو چیز کو تو سب لوگ بڑے چاو سے کھاتے ہیں پیزا برگر سینڈوچ میں چیز کا استعمال کیا جاتا ہے اور بھی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ چیز کو چاکو کی مدد سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی موٹا تو کبھی سیادہ پتلا کر جاتا ہے تو اسی کام کے لیے اس مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مشین چیز کو سلائس میں کاٹنے کا کام کرتی ہے یہ مشین چیز کو بڑی تیزی کے ساتھ سلائس میں کاٹی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ہر ایک سلائز کو بلکل برابر سائز میں بھی کارتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں